سبھی کو جائے مسیح کی میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں ہمارے آج کے اس ویکھان میں بہت بہت دنواد دیتا ہوں پرمیشور کو پرمیشور کی مہیمہ ہو کہ آج دوبارہ پھر سے ہم آپ سے مل پا رہے ہیں آپ کے ساتھ میں سمیں بتا پا رہے ہیں اور بائبل کے وچنوں کا دھین کر پا رہے ہیں یہ ہماری منفراہ اور وشواس اس وشائے کو لے کر ہم یہ ویکھان کی سیریز ابھی اس میں شامل ہے تو میں بہت دنواد دینا چاہوں گا جو سارے بھائی بین ہمارے ساتھ میں اب تک جڑتے ہوئے آئے ہیں ہر روز ہمارے ساتھ میں یہ جو صبح دس بجے سے لے کر ساڑھی گیارہ بجے کا سمیں ہیں یہ کھٹا بتا رہے ہیں چاہے وہ زوم سے ہو یا یوٹیوب سے ہو یا فیس بک سے ہو بہت سارے لوگوں تک ہم پرمیشور کے مہان وچنوں کو پہنچا پا رہے ہیں اس لئے بہت بہت دنواد ہے پرمیشور ہمیں بہت زیادہ انوگرہ دے رہا ہے میرا نام پاس پراجیکٹ پناہل کر ہے میں واشینہ میں رہتا ہوں لیکن اس انٹرنیٹ کے مادہم سے بھلے ایک ہی جگہ پر ہم اردھ کے ہوئے کیوں نہ ہو ہم پورے بھارت بھر میں پہنچ پا رہے ہیں اس لئے میں بہت دنواد دیتا ہوں ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے بھائی بین ہیں وہ کسی ایک علاقے کے نہیں ہیں الگ الگ راجوں سے ہیں الگ الگ جگہوں سے ہیں کچھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دوسرے دیشوں سے اس میں شامل ہو رہے ہیں تو میں پرمیشور کو بہت دنواد دیتا ہوں کہ پرمیشور ہمیں اس کے راجے میں اس سو سماچار کے کام میں استعمال کر رہا ہے اور اس کے وچنوں کو باٹنے کا انوگرہ دے رہا ہے پھر ایک بار میں سواگت کروں گا ہمارے جو بھائی بین زوم سے جڑ رہے ہیں اور پھر یوٹیوب اور فیس بک سے بھی جو بھائی بین ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں کل کے لیے میں ایک شما مانگنا چاہوں گا کیونکہ کل جو ہمارا ویاکھیان ہوا وہ کل کا ویاکھیان یوٹیوب اور فیس بک پر صحیح رتی سے دکھائی نہیں دیا جا سکا کیونکہ ہمارا یہاں پر کا انٹرنیٹ میں تھوڑی سماسیا ہونے کے قارن وہ ویاکھیان یوٹیوب اور فیس بک پر اچھے رتی سے نہیں جا سکا اس لئے کل کا ویاکھیان یوٹیوب پر اویلیبل نہیں ہے کل ہم نے بہت زیادہ ہی انوگرہ پایا وچنوں کا ادھیان کرتے ہوئے اپنے آپ کے صورت کو کیسے پترس کے سمان ہیں اس پترس کے منفراؤ کے دوارہ بھی ہم نے جانا دیکھا لیکن کیا کرے ہو انٹرنیٹ کی سماسیا کے قارن ہم فیس بک پر تو اور یوٹیوب پر تو آپ سے نہیں مل پائے زیادہ لیکن آج میں آشاء کرتا ہوں پرمیشن ہمیں انوگرہ دے گا ہمارے انٹرنیٹ کو بھی سنبھالے رکھے گا تاکہ ہم پرمیشن کے وچنوں کو سب تک پہنچا سکے اور ہمارے باقی کے بھائی بینوں ہمیں پھر سے ایک بار سواگت کرتا ہوں آج ہم وشے پر بات کرنے والے ہیں آج کا ہمارا وشے ہے یہودہ اسکارت کا منفراؤ یہودہ اسکارت نے کس رتی سے منفر آیا اور اس کے دوارہ پرمیشن ہمیں کیا کیا سکھانا چاہتا ہے اس کو جتنا پرمیشن ہمیں جاننے کا انوگر دے گا اتنا ہم جانیں گے بھائی بینوں ہم تو ایک بات کو جاننا چاہئے ہم پرمیشن کے وچن کو جاننے والے لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس میں ہم بہت سارے گیان کو رکھنے والے لوگ نہیں ہیں ہم ایسے لوگ ہیں جو پرمیشن کی بدھی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں پرمیشن کی بدھی تو مجھ سے کئی زیادہ مہان ہے مجھ سے کئی زیادہ اوچی ہے بڑی ہے جس کو میں میرے اس چھوٹے سے دماغ سے سمجھ نہیں سکتا لیکن جتنا پرمیشن اس کے پویدر آتما کے دوارہ ہمیں انوگر دے گا اتنا پرمیشن کے من کو ہم جانیں گے میں بھی اس کے گیان میں کمزور ہوں میں بھی اس کو صحیح کیسے نہیں جانتا لیکن پھر بھی جتنا پرمیشن نے مجھے سکھایا ہے جتنا پرمیشن میں جاننے دیا ہے وہ آپ کے ساتھ میں باتنا ضرور چاہتا ہوں اور یہ ساری باتیں جو ہم سیکھ رہے ہیں بس کچھ گیان کے طور پر نہ رہ جائے آپ کے من میں پرمیشن کا کوئی گیان بن کر یا دانت بن کر نہ رہے بلکہ آپ کے جیون کو پرتبیمبت کر کے آپ کے جیون کو بدلنے والی ایسے بچن بنے ایسا میسج میں پرمیشن سے پراتھنا کرتا ہوں بھائی بین جڑے ہوئے ہیں میں زوم سے جڑے بھائی بین سے انورود کرنا چاہوں گا کہ آپ آپ کے ویڈیو سکر پر اگر آن رکھیں گے تو میں آپ کو دیکھ بھی پاؤں گا آپ سے باتیں بھی کر سکوں گا آپ کو دیکھ کر بھی آپ کے ساتھ سمیں بھی بتا پاؤں گا تو اس لئے ہمارے بھائی بین اگر آپ کا ویڈیوز آن رکھتے ہیں تو بہت ہی ہوگا تب میں آپ کو پراتھنا کرنے کا بھی موقع دے سکتا ابھی زیادہ لوگوں نے ویڈیو آن نہیں کیا ہے اس لئے اگر پراتھنا کرنے کا کسی کو موقع دینا ہے ہمارے ویڈیوز کے لئے تو ان کو بھی نہیں دے پائیں گے ہم زیادہ اس لئے میں ملتی کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی بین آپ ویڈیوز آن کیجئے آپ کے مائک جو ہے ہم یہاں سے آن کریں گے تاکہ جب آپ بات کرو گے یوٹیوب اور فیس بک کے لوگ بھی اس کو سنیں گے تو صحیح رکھے سے سنائے دے سکے اس لئے آپ کے مائک کو ہم یہاں سے آن کریں گے تو آئی آج کے لئے پراتھنا کر کر ہم شروع کریں گے ہمارے ساتھ میں کچھ بائی بین زون کر جڑے کریں گے ہم آپ کو دنیوات دے پرمیشور آپ نے ہمیں مولیوان سمجھ دیا پرمیشور آپ کنٹینیو ہمیں سنا رہے ہو پرمیشور جیسے پرمیشور ہم نے کل پترس کے بارے میں سنا پرمیشور من پیراو کے بارے پرمیشور آج بی پرمیشور آپ ہمیں یہودہ کے من بارے میں آپ ہمیں بتانا چاہتے ہو پرمیشور سچ میں پرمیشور ان دونوں کا من دکھا کے پرمیشور ہم آپ ہمارا من ان دونوں کے من سے آپ دکھانا چاہتے پرمیشور پرمیشور یہ وچن سن کے پرمیشور ہمیں آشش دیجئے پرمیشور ہم خود سے ہو پرمیشور جنے کے لئے پرمیشور ہمیں سہی تک کیجئے پرمیشور آج کی سبھا آپ کے ہاتھ پہ سوک کے پرمیشور پرمیشور مسیح کی نام سے کیا آمین آمین بہت 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 دنیو سچ میں پرمیشور نے ہمیں انگرہ دینا ضروری ہے اس لئے ہر بار آپ کے پرمیشور سارے چیزوں کا تیاری کرنا پڑتا ہی تو جب ہم تیاریوں کو سہی ریتی سے نہیں کر پاتے تو لوگوں تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے میں آج پرمیشور انگرہ دے گا اور یوٹیوب اور فیس بک سے بھی جو ہمارے ویاک خیان میں جڑے ہیں وہ بھی سہی ریتی سے سن پائیں گے تو آج ہم کس کے بارے بات کرنے والے ہیں آج ہم یہودہ اسکرد کے بارے بات کرنے والے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہودہ اسکرد کا نام تو سنا ہوگا آپ جانتے ہوں گے اس کے بارے میں یہودہ اسکرد وہ ہے جس نے ییشو کو پکڑ جس جب لوگ یہودہ اسکرد کے بارے میں سوچتے ہیں وہ بس یہ سوچتے کہ یہودہ اسکرد نے برا کام کیا ہے بری ریتی سے جی میں جب دیکھتے ہیں یہ بہت گندہ اور دشت انسان ہے میں اس کے جیسے تو کبھی نہیں بنوں گا اس پرکار کی سوچ کو رکھ کر کئی لوگ جیتے ہیں لیکن ہم بائبل میں سے صرف کسی کے گیان کو یا کسی کے کرتیوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ ویکتی کا من کیسا ہے اس کے من کی دشا کیسے ہے کیوں اس کا من اس رتی سے بہا ایک اصلیت جو میں آپ سب کے ساتھ بات چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بائبل من کی دنیا کے بارے بات کرتا ہے اس لئے اگر اس ویکتی کے من کے بہا کو ہم بائبل سے سیکھتے ہیں وہ ویکتی سرطی سے کیوں جیا کیا ہوا کیا کارن ہے اس کو ایسا کرنے کا تو ہم اس کے من کو نہیں بلکہ اپنے آپ کے من کو بھی دیکھ سکتے میرا من ایسا کیوں کھچا جا رہا ہے اس بات کے بارے میں ہم سیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں آج آج آئیے ہم وچن پڑھ کر شروع کریں آج کی لئے ہم مطی اس کا ست 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 کے تین سے لے دس وچن تک مطی کا ست 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 ہمارے بھائی بہن میں سے کوئی پڑھ نا چاہے گا ہمارے سات میں زوم پر جو 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 ست سنیتا جو اکثر ہمارے وچن پڑھتی ہے انہی سے ہم پڑھیں گے جی ست ست سکتے آپ نمستے جب اس کے پکڑوانے والے یہودہ نے دیکھا کہ وہاں دوسری ٹھہرائے گیا ہے تو وہ پستایا اور وہ تس چاندی کے سکھے پردھان یاج کو اور پرنیوں کے پاس پیر لائیا اور کہا میں نے دوسری گھات کے لئے پکڑوان کر پاپ کیا ہے انہوں نے کہ ہمیں کیا تو ہی جان تب وہ ان سکھوں کو لائے اور جا کر اپنے آپ کو پاس دی پردھان یاج نے ان سکھوں کو لے کر کہ انہیں بھندار میں رکھنا اچید نہیں کیونکہ یہ لہو کا دام ہے پردیشیوں کے گاڑے جانے کے لئے کمہار کا کھیت مول لے لیا ہے اس کارن ہوا کھیت آج تک لہو کا کھیت کہنا تب جو وچن ارمیان بھویس دکتا کے دورہ کہا گیا تھا وہ پورا ہوا انہوں نے تیس کی اتھات اس کھرائی ملے کو جسے اسرائیل کے سنتان میں سے کتنوں نے کھرائی تھا لے لیا اور جیسے پرگو نے مجھے آگیا دی تھی ویسے انہیں تمہار دیا نا ایشو ایشو اس کا پربو ہے ایشو کے ساتھ نے ساڑھ تین سال بٹائے اور ایشو کے سارے مہان کرتیوں کو مہان کاموں کو وہ ایک ساتھ دیکھتا ہے کتنے عدود رتی سے ایشو نے کام کیے ہیں وہ بھی اس نے دیکھا ہے وہ بھی جانا ہے لیکن اتنا سب کچھ ہوتے ہو بھی کیوں یہود ایس کرت نے اپنے پربو کو پکڑوا دیا اس بات کو بہت سارے لوگ جاننے میں نا کامیاب ہوتے جار نہیں پاتے یہود ایس کرتی دوشتے لیکن تھوڑا مانوشی کے بارے میں سوچو ہم نے پچھلے بار پترس کے بارے میں ادھین کرتے ہوئے مانوشی کی من کی دشا کیسے ہے اس کے وشو میں تھوڑی سی بات کی تھی مانوشی کا من جیسے پترس اپنے آپ کو صحیح مانتا آیا جو پربو کی سیوہ میں ہے پربو کی لیے ہی جیتا ہے پربو کی اتنے ادھین کامو کا انبھو کرتے ہوئے میں سب سے بہترین شیش ہوں اس ریطے سے پترس مانتا آیا لیکن پترس کا مول من کیا ہے صرف پترس کا ہی نہیں ہر ایک منوشی کا مول من کیا ہے اس کے من سے جو کچھ بھی اتپن ہوتا ہے وہ نرنتر برا ہی ہوتا ہے اور ارمیہ کے سترہ آدھین نو بچن میں بھی لکھا ہے کہ من تو سب وستو سے دھوکا دینے والا اور اس دھوکا روگوں سے گرست ہے اس کا بھی کون جان سکتا ہے ان بچن کو ہم نے آدھین جب کیا ہم کیا جان سکتے ہے کہ کوئی ایک ویشیش ویقتی مطلب کیا ایسا روگ ایسے بیماری جس کو کبھی ٹھیک نہیں کی جا سکتے جس کو ٹھیک کرنا ناممکن ہے اس پرکار کا یہ روگ منشہ کے من کو لگا ہے ایسا پرمیشور کہتا ہے تو پرمیشور کے نظر میں سب منشہ ایسے ہیں پھر یہودہ اس قرد نہیں کیوں دوشت مانا جاتا ہے اگر ہم یہودہ بولے گے یہ اکیلا دوشت ہے پرمیشور پکڑوانے والا گندہ برا ہے تو ہم صحیح رت سے اپنے آپ کے بارے میں بھی نہیں جانتے منشہ کے من کو راج کرنے والا اور منشہ کے من کو چلانے والا ایک چیز ہوتی ہے آئیے اس سمیں میں کچھ وشن پڑھ کر ہم اس کے بارے اور بات کریں گے میلا آپ تب بھو کا دیان کرتے ہو بھی ہم نے اس وشے کو تھوڑا سا ٹٹولا تھا لیکن آج اس کے بارے تھوڑا وستار سے بات کرتے جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا کیونکہ جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں کیا کرتا پرنطو جس سے مجھے گھرونہ آتی ہے وہ ہی کرتا ہوں جی بہت بہت دنیواد تو ہم یہاں پر کیا دیکھتے ہیں یہاں پر پولوس جو اس رومیو کی پستق کو لکھ رہا رومیو کی پستق کو لکھتے ہوئے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا جو میں کر رہا ہوں اس کو نہیں جانتا وہ ہی برطو جس سے مجھے گھرونہ آتی ہے وہ کیا کرتا ہوں پولوس نے ایک عدبت ایسا پرکاشن یہاں پر رومیو کے ساتھ دہ میں پایا ہے کہ میں اس پرکار کا جیون جی رہا ہوں جو میں نہیں چاہتا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہانی صرف پولوس کی کہانی ہے یہ کہانی ہم سبھی لوگوں کی کہانی ہے یہ پندرہ بچن میں جو کرتا ہوں اسے نہیں جانتا جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں کرتا اور جس سے مجھے گھرونہ آتی ہے وہ ہی کیا کرتا ہوں کئی لوگ مجھے لگتا سبھی لوگ اس رتی کا جیون جیتے ہوں گے ایسی اس بات کو جان سکا کہ یہ میرے پتا جی کو نہیں ہے یہ میرے پتا جی نہیں ہے جو اس رتی سے ہے کھون ہے پتا جی سے جی نہیں چاہتے تھے ان کو بھی اس بات کی گھرونہ تھی ایک برے جیون کو جینے کے لیے ایک ذمہ دار پتی نہیں بننے کے لیے سے ایک دایا پر کیوں میں اس چیزوں کو کرتا ہوں جس سے مجھ گھرونہ آتی ہے اور گہرائے سے جان پاولوس نے اس کا کچھ تو ایک جواب پایا ہے رومیو کا ساتھ دیا ہے اس کا 19 19 وچن ہمارے لئے کوئی پڑھے گا 19 اور 20 وچن رومیو کا ساتھ دیا ہی کیوں کی جس اچھے کام کو میں اچھا کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا پرنطو جس برائی کو اچھا نہیں کرتا وہ ہی کیا کرتا ہوں اتہا یدی میں وہ کرتا ہوں جس کی اچھا نہیں کرتا تو اس کا کروانے والا میں نہ رہا پرنطو پاپ جو مجھ میں بسا ہوا یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے پھر س وہ ہی بات دور آ رہا ہے کیونکہ جس اچھے کام کی میں اچھا کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا پرنطو جس برائی کی اچھا نہیں کرتا وہ ہی کیا کرتا ہوں ہم بھی اچھا کام کرنا چاہتے وہ نہیں کرتے لیکن جس دور نہیں کرتا اس کو میں کرتا ہوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میرا جیون اس ریتے سے کیوں ہے کہ میں نہیں چاہتے ہو بھی اس ریتے سے کیوں جیتا ہوں اس یہ پترس کا من ہے ہم پاس بھی اپنا من ہوتا ہے اپنی اچھا ہوتی ہے کہ میں اس ریتے سے نہ جی ریتے نہیں یہ کارن نہیں ہے بلکہ اس من کی دنیا کو نہیں جان نے کا کارن یہ ہی کارن ہے من کی دنیا کو نہیں جان کارن میرا بچہ اس ریتے سے کیوں چل رہا اس ریتے سے کیوں بیٹ رہا ہے گزر رہا ہے وہ جان نہیں پاتے سمجھ نہیں پاتے کون ہے جو میرے بچے کو اس ریتے سے تکلیف دے رہا ہے ایک دن ایک دن ایک سکول میں بچے کے ماتا پتہ کو بلائیا گیا اور بلائ کر کہا گیا آپ بہت بدماش ہے teacher لوگوں کو بھی مارتا ہے teacher لوگوں کو بھی پریشان کرتا ہے اتنا بدماش ہی کرتا ہے آپ کا بچہ اس کو آپ تھوڑا سنبھال ہو تو ایک دن جو ماتا پتہ تھی اس بچے کے پاس میں کہ بہت بدماش کرتا ہے آپ دیکھو سوچ teacher کو کو مارتا ہے اتنا تکلیف کھڑا کرنے والا میرا بیٹا ہے پاس نے کہا آپ کا بیٹا ایسا نہیں کرتا نہیں پاس میرا कruce neighborhood میرا بیٹی تو کرتا ہے نہیں آپ کا بیٹا ہی کرتا کوئی تو ہے جو آپ کے بیٹے کو ایسا کرنے کے لئے چلا رہا ہے کوئی تو ہے جو چلیف ا contributing میں وہ ہی کرتا ہوں جس کی اچھا نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا پرنتو پاپ جو مجھ میں بسا ہوا ہے یہاں پر کہلے کہ اگر میں وہ کر رہا ہوں جو میں نہیں چاہتا میں وہ کر رہا ہوں جو میں نہیں چاہتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا پرنتو وہ پاپ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے بائیبل اس پاپ کی بیاکتے کو ایسا بتاتے یہ پاپ مجھے میں بسا ہوا ہے اور مجھے کھیچتا ہے کھیچتا ہے چلاتا ہے ایسے چیزوں کو کرنے کے لیے ایسے چیزوں کو کرنے کے لیے جو میں نہیں چاہتا آپ کسی سے بھی پوچھ لیجے دوسروں کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجے آپ جب کچھ برائی کرتے ہیں یا پھر کچھ آپ سے گلتی ہوتی ہے کیا سچ میں آپ گلتی کرنا چاہتے ہیں کیا ملتی کرنا چاہتے ہیںے کا سچ میں کچھ ایسا برا کا آپ کرنا چاہتے ہیں کیا کبھی کبھات پتٹی میں جھگڑا ہوتا ہے تو پتٹی میں جھگڑا ہوتے سامنے چھoٹی سی بات ہوتی ہے بہت بڑی بات بھی نہیں ہیں ایک دین چھوٹی سیer بات ہوتی ہے چھوٹی سی بات کیوٹھا لے کر پورا تانسو بات اچھا جاتے ہیں بہت بڑی بات ہو جاتے ہیں چھوٹی سے چیز سے ابھی لیکن بعد میں پتا جلتا ہے کہ یہ میری گلتی ہے میری وجہ سے ہوا ہے میں نے غلط سوچا تھا میں نے غلط مانا تھا لیکن پھر بھی جا کر بولنا نہیں ہوتا نا کیوں میں جا کر بولوں ہمیں پتہ چلتا ہے میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے ایسا کیا یہ ہمارے من کی اصلیت ہے میں ایسا نہیں جینا چاہتا تھا اور ایسا جیتا ہوں ایک دن میں بیونڈی میں تھا میں بیونڈی میں سیفکائی کرتا تھا وہاں پر جنگل میں کچھ ایسے جنگل میں رہنے والے ایسے جو کیا بلتے ہیں ان کو ٹرائبل لوگ جو رہتے ہیں جنگل میں اس پرکار کے ہمارے بھائی بین کچھ ہے ان کے ساتھ میں سنگتی کرتے ہو بچن پرچار کرنے کے لئے ایک دن میں وہاں پر گیا تھا وہ پہاڑوں کا علاقہ تھا وہاں پر ایک گھر میں پرچار کرتے ہوئے پرچار ختم ہونے کے بعد میں ایک وقتی ایک ستری میرے پاس میں آیا اور میرے سے بہت وینتی کرنے لگے پاسٹر پسٹر پلیز میری مدد کیجئے بتاؤ کیا مدد چاہیے آپ کو تو پاسٹر میرا بیٹا میرا بیٹے کا نام بابو ہے بابو یہ بیٹا میرا بہت پریشان کرتا ہے ہمیشہ جب بھی جاتا ہے شراب پی کر آتا ہے اور گھر میں صرف ایسے صرف اپنی پتنی کو پیٹتا ہے اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھتا سب جگہ پھر تماشا کھڑا کر دیتا ہے میرے بیٹا ایسا کیوں کرتا ہے کتنا اس کو بولا ہم نے وہ صدرتا ہی نہیں ہے پاسٹر آپ اتنے اچھے اچھے باتیں بتاتے ہیں تھوڑا اس سے بات کر لو اس سے بات کر کے اس کو تھوڑا صدرتا دو میں ہستے ہو سوچ لیں کیا میں صدرت سکتا ہوں کسی کو کہ مجھے صدرتنے کی قابلے تھے ٹھیک ہے اس سے میں ملتا ہوں اس سے ایسا کہہ کر میں وہ بابو سے ملا تو بابو سے ملنے کے بعد میں جان بوچ کر جان بوچ کر بابو کو بہت ڈاٹا بہت چلائے میں نے بابو سے بابو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تم اس صدرت سے کیوں جیتے ہو تمہارا جیوان ایسا کیوں ہے تم کو نہیں پتا تم شراب پی کرا گھر پی کیا کیا کرتے ہو اپنے پتنی کو مارتے ہو بچے کو تکلیف دیتے ہو صاحب ایسا کام کرتے ہو کیوں ایسا کرتے ہو آج سے ایسا بلکل مت کرنا اس صدرت سے میں نے بابو کو جان بوچ کر ڈاٹا لیکن اس میں بابو نے جو جواب دیا میں کبھی بھول نہیں سکتا ایسا جواب مجھے زیادہ تر لوگوں سے نہیں ملا ہے وہ جواب بابو نے دیا بابو نے کیا کہا پتا ہے بابو نے کہا پاسٹر جی پلیز مجھے مت بتائیے کہ ایسا مت کرو میں بھی جانتا ہوں میں بھی جانتا ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ نہیں جانتے میں کسی ریتی کا جیون جی رہا ہوں میں ہمیشہ تیر کرتا ہوں میں جب دیکھتا ہوں میں شراب پی کے آتے ہیں کبھی یہاں گر جاتا ہوں کبھی وہاں گر جاتا ہوں کبھی گھٹر میں گرا ہوتا ہوں کہ ایک دم بیکار جیون ہو چکا ہے میرا اور اتنے بیکار ریتی سے جیتے ہوئے بھی میں گھر پہ آ کر اپنے پتنی کو تکلیف دیتا ہوں پتنی کو مارتا ہوں بچے رو رہے ہوتے ہیں بچے سمس्यہ میں ہوتے ہیں اس ریتی سے میرا جیون ہو گیا ہے جب میں ہوش میں آ کر یہ سب دیکھتا ہوں میں ہمیشہ سوچتا ہوں میں ایسا جیون بلکل نہیں چیوں گا میں ایسا کام بلکل نہیں کروں گا لیکن پاسٹر جی اگلے دن جب میں کام سے گھر لوٹ رہا ہوتا میں بہت تائے کر کے لوٹتا ہوں آج میں بلکل بھی شراب نہیں پیوں گا لیکن میرے قدم جو ہے اپنے کام سے لے کر گھر تک آتے آتے پتہ نہیں کیوں وہ شراب کے اٹھے میں چلے جاتے پتہ نہیں کیوں میں وہ شراب کے اٹھے میں پہنچ جاتا اور شراب پینے لگتا ہوں ہر روز تائے کرتا ہوں میں ایسا نہیں کروں گا لیکن ویسا ہی کرتا ہوں یہ ہم منشوں کا ملکے بہنے کا طریقہ ہے اس نے بابو نے کہا پاسٹر جی مجھے پلیز مت بتاؤ ایسا مت کرو مجھے یہ بتاؤ اس میں سے میں باہر کیسے آ سکتا ہوں میں بہت خوش ہوا اس کے جواب کو سن کر کیوں بتا ہے ایسا جواب دینے والے لوگ اس دشاہ تک پہنچنے والے لوگ بہت ہی کم ہیں آج بہت سارے لوگ کس دشاہ پہ پتا ہے کون سے لیول پہ پتا ہے بس ہر روز ان سے کچھ نہ کچھ گلتی ہوتی ہے اور اس گلتی کو لے کر پھر سے اپنے من میں کیا تیہ کرتے ہیں آج مجھ سے یہ ہوا کل سے میں ایسا نہیں کروں گا آج میں نے یہ کیا آگے سے میں اس رد سے نہیں کروں گا آج تک ایسا جیاؤں کل سے ایسا نہیں جیاؤں اس دشاہ میں بہت سارے لوگ ان کے جیبن کو بتاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ اس ریزلٹ تک نہیں پہنچے اس نتیجے تک نہیں پہنچے ہیں جہاں پر پولوس پہنچا ہے کون سے نتیجے پر پولوس پہنچا ہے آتا ہے یدی میں وہی کرتا ہوں جس کی اچھا نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا اس کا کرنے والا میں نہ رہا پرنتو پاپ جو مجھ میں بسا ہوا ہے میں آپ کو کچھ چطر دکھا کر باتیں کرنا چاہوں گا آپ کے سکرین پر آپ دیکھ پاؤ گے آپ کے سکرین پر اوچترہ بھی آپ آپ دیکھ پا رہے گیا دیکھ سکتا رہے نا ہم نے منفراؤ کے شبد عبری شبد کے بارے میں تھوڑا پیشلی بار بات کی تھی کہ منفراؤ کا عبری شبد تیشوہ تیشوہ کا مطلب کیا ہے تیشوہ کا مطلب جب پچتانا نہیں ہے بار بار پچتانا کرنا نہیں ہے بلکہ منفرانا ہے پھر جانا ہے پرمیشور کی اور لوٹنا اسے تیشوہ کہتا ہے تو یہ پرمیشور منفراؤ ہمیں دینا چاہتا ہے کھل ہم نے اس کے بارے میں بات کی کہ کیسے منفراؤ ایک یوٹرن کے سامان ہے یوٹرن جو یوٹرن ہمیں اپنے آپ سے لکال کر پرمیشور کی اور جانے والا یہ یوٹرن یہ یوٹرن پترس کی جیون میں کیسا ہوا اس کا ہم نے آدھیان کیا آج میں ایک چتر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ چتر اس چتر کو آپ میں سے کچھ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے میں ایک سوال پوچھتا ہوں صرف آپ کے ہاتھوں کے اُنگلیوں سے مجھے جواب دے سکتے میں سب کو دیکھ سکتا ہوں آپ کو اس چتر میں کتنے لوگ دکھائی دیتے کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ آپ کے اُنگلیوں کے حساب سے اس کا نمبر بتا سکتے ایک دو تین چار پانچ ایسے کتنے زیادتر لوگ کتنا اُنگلیا کر دیں دو دو اور کتنا لوگ دکھائی دیتے جلدی جلدی بتائیے ایک دو تین چار پانچ کتنا لوگ ہے ایک لوگ ہے دو لوگ ہے دو اوکے زیادتر لوگ کہہ رہے دو لوگ ہے آپ کو دکھائی نہیں دی رہا کیا صحیح تین یہاں پر دو لوگ کھا سے دیکھائیں دیں گے یہ کون ہے یہ اکیلا ایک ویکتی کھڑا ہے یہ اکیلا یہ ویکتی ہے لیکن یہ ویکتی سمدر کے کنارے پر کھڑا ہوا اور جو نیچے دکھائی دے رہا ہے وہ بھی ہم اپنے پر چھائی کو ہم سے الگ نہیں مانتے یہ دوسرا کوئی تو ہے یہ دوسرا کوئی تو میں ہوں ایسا نہیں مانتے اس چھتر کے دورہ ایک بات میں آپ بتانا چاہتا ہوں یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو آپ کو انگلیش میں لکھا ہوا دیکھ سکتا ہے سکتا میں نہیں ہوں 20 وچن میں پاولوس کون سے نتیجے تک پہنچا ہے آتا ہے یدی میں وہی کرتا ہوں جس کی اچھا نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا میں نہیں ہوں پرنتو پاپ جو مجھ میں بسا ہوا ہے یہ پاپ جو میں نہیں ہوں یہ پاپ جو مجھ میں بسا ہوا ہے یہ پاپ مجھے اس رتی سے چلا رہا ہے کرنے لگا رہا ہے زیادہ لوگ جو ایسے چلائے جاتے جو وہ نہیں ہے وہ نہیں جو جی رہے ہے وہ نہیں جو کر رہے ہیں میں نہیں میں نہیں میں میں جو میں نے میرے اندر ہے جو مجھے چلاتا ہے جو مجھے کھیشتا ہے وہ کون ہے بائیبل اسے پاپ کہتی ہے پاپ صحیح ہے نا اسے پاپ کہتی ہے آئیے تھوڑا سا اس پاپ کی رشے میں جانیں گے اور بات بھی نہیں اس کے جب اپنے بھائی حبل کو مارتا ہے اور یہ بات پر میشور کھین سے پوچھنے کی لئے آتا ہے تو کھین کا پاپ پرگٹ ہوتا ہے اور اس کہانی کا انت میں پرمیشور کھین کو ایک چند دیتا ہے ایک مارک دیتا ہے جو اس مارک کے کارون جو کو مارے گا سات گنا پلٹا لیا جائے ایسا مارک اسے مارک آف سالویشن کہہ سکتے ادھار کچھنے دیتا ہے تو کھین کو پرمیشور بتاتے سمیں کیا بات کرتا ہے اتپتی کے چار ادھے میں پاپ دوار پر کھڑا ہے پاپ دوار پر کھڑا ہے اتپتی اتپتی کا چارد ہے اس کا بات پتی کا چارد ہے چھ بچن چھ بچن اور سات بچن کہ ہمارے لئے کوئی پڑھے گا اتپتی اس کا چارد ہے کا چھ اور سات بچن ہمارے سات میں مارٹن جی کیا پڑھ سکتے ہیں آپ مائک آنے جی بات کر سکتے پڑھ سکتے تب یہ ہوا نے کہن سے کہا اور تیرے مو پر ادا سی کیوں چھا گئی ہے یہ تو بھلا کرے تو کیا تیری بھیٹ گران نہ کی جائے گی اور یہ تو بھلا نہ کرے تو پاپ دار پر چھپا رہتا ہے اور اس کی لالسا تیری اور ہوگی اور تو اس پر پربھوطہ کرے گا جی ہاں یہاں پر پرمیشور پاپ کی وشن میں جب کہن سکھتا ہے کہتا کہ پاپ دوار پر چھپا ہوا ہے اور اس کی لالسا تیری اور ہوگی یہ بلکل کیسے پاپ ایسے گرانے والے شیر کے سمان میں نہیں کرتا ہوں بلکہ کھچے جا کر کر آج بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانے کر اپنے پاپ سے سوطن تکرانا ان کے رہے ہیں تین وچن اس کا تین وچن اس کے تین وچن میں ایسا لکھا ہے جب اس کے پکڑنے والے یہود نے دیکھا کہ وہ دوش ٹھہر آیا گیا تو وہ پچھتا آیا اور تیس چاندی کے سکھے پردھان یاجکوں کو پرنیوں کے پاس پیر لائیا اور کہا میں نے نردوش کو گھات پاپ کیا ہے انہوں نے کہا ہمیں کیا تو ہی جان تب وہ ان سکھو کو مندر میں فکر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو فاسی دی یہود اس قرد کا منفر پشش تاب کس رتی کا پشش تاب پہ پہلے تین وچن میں لکھا کہ اس نے دیکھا کہ وہ دوشی ٹھہرائے گیا مطلب کیا کہ یہ کو پکڑواتے ہوئے یہود نے نہیں سوچ تک کہ دوشی ٹھہرائے جائے گا یہ بات یہ تک یہود کو بہت بڑے کاموں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے یہود نے کبھی نہیں سوچ کہ یہود پکڑواتے جاتے کروز پر مارا جائے نہیں میں میں پردھانی آجکو اور پورنیوں کے پاس پیر لے گئے جو اس کو بلا تھا جس چیز کے لئے اس نے وہ چیز کی تھی وہ یہ کو پکڑواتے کا کام کیا تھا اسے لے کر واپس گیا دینے کیلئے نہیں مجھے نہیں چاہیے میں پشتا پشتا کرتا ہوں پشتا آتا ہوں مجھے نہیں چاہیے بلکے پشتا آج بہت سارے لوگ نہیں کر رہے لیکن سمجھ سے کیا ہے کہ اس ریتی کا پشتا پشتا ہے اس کا end تک جا رہا ہے اس کا end میں کیا ہوتا ہے پانچ وچن میں ایسا لکھائے تب وہ ان سی کو کو مندر میں فی کر اپنے آپ کو فاسی دی اس نے جا کر اپنے آپ کو فاسی لگا وہ جا کر ناش ہو گیا مر گئے نتیجے پر یہ اس قرد کا پشتا تاب اس کو لے جا رہا ہے کیا غلط ہے یہ پشتا تاب میں آپ تھوڑا سوچ آج بہت سارے لوگ جب پر میشور کے سامنے کھڑے رہتے ہیں کس چیز کا پشتا تاب کرتے پتہ جو میں نے کیا ہے آج میں جھوٹ بولا آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا آج مجھے ماف ماف کر دیجئے کل سے بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا کچھ بھی ہو جائے میں اس ریتی سے نہیں جی ہوں گا آج میں جھوٹ بولا یا پھر میں بیچار کیا یا میرے من میں بری 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 بیچار آئے آج میں ایسا کیا پرمیشور آپ مجھے ماف کر دیجئے آگے سے میں ایسا نہیں کروں یہ جو میں نے کیا وہ غلط ہے میں جو کر رہا ہے اور اس سے پشتانے کے لئے اپنے برے کام کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایسا میں کیوں کیا کیوں میں نے ایسا کیا جو بات پولوس نے جانی ہے رومیو کے ساتھ پولوس کہتا ہے یدی میں وہ ہی کرتا ہوں جو میں نہیں چاہتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ پرنتو وہ پاپ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے پولوس نے چنی میرے اندر بسا ہوا وہ پاپ وہ مجھے کھیچ رہا ہے ایسا کرنے کے لئے میں نے نہیں کیا یہاں پولوس کہتا ہے میں نے نہیں کیا پاپ ہے جو مجھے بسا ہو میں نے کیا میں چار وچن میں دیکھ سکتے اور کہا میں نے نردوش کو پکڑوا کر پاپ کیا یہ سچ میں یہ پاپ کیا آئیے دیکھتے بائبل میں بائبل کیا کہتی اس یونا کا تیرا دیا کا دو وچن یونا اس کا تیرا دیا کا دو وچن کیا ہمارے لئے کوئی پڑھے گا صرف دو وچن کو پڑھنا ہے یونا اس کا تیرا جون چاپٹر ترٹین ورس کوئی پڑھنا چاہے گا ہاتھ اپروٹھا سکتے جی سسر سنیتا پڑھ سکتے کیلئے ڈالا یہودہ اس کے ہی ہے تو اس کے اندر سوچ ڈالی اس کے من میں یہ آواز اُبھاری کہ یہودہ تو یہ کو جا کر پکڑوا دے یہ شیطان کی اور چیز اس نے کی 27 وچن میں پڑھیں گے تیرا ادھیا اسی یہودہ کا تیرا ادھیا کا 27 وچن جی اس سنیتا ہی پڑھ سکتے پھر سے چکڑا لیتے ہی شیطان اس میں سما گیا تب ایسو نے اس سے کہا جو تکر ترنت کر چی ہاں کیا ہو ہے 27 وچن میں کیا ہو ہے 27 وچن میں ایسا ہو ہے کہ تکر لیتے ہی شیطان اس میں سما گیا صحیح ہے آپ کے شیطان اس میں ترنت کر اس کے اندر یشو کو پکڑوانے کے لیے سوچ پہلے شیطان نے ڈالی اور 27 وچن میں کیا کیا ہے شیطان یہودہ میں سما گیا شیطان کے دوارہ کھچا چاہتا ہے شیطان کے دوارہ آج میں نے سب سے پہلے شیطان سوچ کو ڈالتا ہے سوچ دیتا ہے میں تیرے اندر آنا چاہتا ہو ایسے سوچ کے دوارہ ہمارے اندر باتیں ڈالتا ہے اور جب ہم اس سوچ کو سویکار کرتے ہیں تو اس سوچ کے کیا ہو جاتا ہے 27 وچن میزے سے لیکھا ہے شیطان سما جاتا ہے شیطان سما جانے کے بعد وہ چاہیے چاہیے ویسا جی ہی نہیں سکتا کر ہی نہیں سکتا شیطان کی کٹ پتل بن جاتا ہے شیطان کی نیانتر کر کے کھچا جانے والا ویکتی بنتا ہے تو جو نہیں چاہتے ہوئی سب چیزے چیزے کرتا ہے دوشت آتما گرستی لوگ کو دیکھا ہوگا جو دوشت آتما گرستی ہوئے میں تو ایسا نہیں ہوں کیا آپ بھی بیسے نہیں ہو کیا آپ بھی آپ کے اندر سے آنے والی اس سوچ کے دیکھ سکتے ایک ادھارن میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا چیتر کے دوارہ ایک اجیب اگریب ادھارن اس لئے ماف کی جائے لیکن پھر بھی اس ادھارن کو میں ضرور آپ کے ساتھ میں بات چاہوں گا آپ کے سکرین پر چیتر دیکھ سکتے نا یہ تو ہم نے دیکھا اس کے بعد چیتر کے دکھانا چاہوں گا یہ کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے چھوٹا کیڑا ایسا دیکھ رہا ہے چھوٹا کیڑا نہیں بہت لمبا کیڑا ہوتا ہے بہت ہی لمبا بڑھتا ہے اس ہر ہر گارڈ کیڑوں کے بارے بتا رہا ہوں اگر آپ کو یہ جو ہر بڑھتا ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہر 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 پانی میں پلنے ہوتا ہی ہر ہوتا ہ ہ یا انڈے میں سے چھوٹے سے لاروہ میں بن جاتا ہے یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ایسا یہ چھوٹا لاروہ جو ہوتا ہے یہ لاروہ ایک لاروہ جو ہوتا ہے آپ نے مچھروں کو تو جانا ہوگا مچھر تو آپ کے گھر میں ہوں گی آپ نے دیکھا ہی ہوگا مچھر تو یہ مچھر کے بھی لاروہ پانی میں بلتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو اس مچھر کے جیسے جو لاروہ ہوتے ہیں ان لاروہ کے دوارا ان کے اندر چلا جاتا ہے ان کے دوارا کھایا جاتا ہے تو تب سے یہ تب سے یہ ہور سہروم کا جو لاروہ ہے یہ ہور سہروم کا لاروہ اس کے اندر چلا جاتا ہے اور اندر چلا جانے کے بعد میں اس کے اندر رہ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہے اس ٹیپ میں تو اس کے اندر ہونے کے بعد میں جب یہ مچھر بڑا ہوتا ہے بڑا ہو کر اتنا بڑا بن جاتا ہے اور اڑنے لگ جاتا ہے اور اس کے کام کو جو بہت اچھے سے کرتا ہے ہمارا خون چوچنے کا کام وہ کام کو بہت اچھے سے کرتا ہے یہ کام کرتا ہے لیکن یہ جو ہرس ہروم کا لاروا ہے اس مچھر کے پیچھے نہیں ہے بلکہ اس کو کھانے والا ٹڈڈہ ٹڈڈہ جو ہوتا ہے انگلیش میں اسے گراس ہاپر کہتے ہیں یا کرکٹ کہتے ہیں گراس ہاپر ٹڈڈہ جو ہوتا ہے گراس ہاپر آپ نے دیکھا گا یہ چتر میں دیکھ سکتے ہیں یہ گراس ہوپڑ ہے یہ گراس ہوپڑ کے جو سا ہے اس گراس ہوپڑ کے اندر یا پھر ایک کرکٹ کے اندر ایک ٹڈڈے کے اندر وہ چلا جاتا ہے یہ ٹڈڈہ اس مچھر کو کھا لیتا ہے اور اس مچھر کو کھانے کے بعد میں یہ اس کے اندر چلا جاتا ہے اور جب یہ اس کے اندر چلا جاتا ہے اس کے اندر چلا جانے کے بعد میں یہ چھوٹا سا لاروہ یہ چھوٹا سا لاروہ جو ہے نا بہت بڑا ہونے لگتا ہے یہ چطر میں اگر آپ دیکھو گی یہاں پر یہ جو لاروہ اندر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اندر گول 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 جو ہوا ہے یہ سب چیزیں یہ اور کچھ نہیں ہے بلکہ وہ ہارس ہیروم ہے یہ ہیروم اس کے اندر جا کر بڑھتا ہے اتنے چھوٹے سے گراس اپر کے اندر بہت چھوٹا ہوتا ہے نا آپ نے چھوٹے سے گھلوں کو تکmbär کرو آپ 얘کہ رکھتا ہے کیوں کہ اس کے اندر ایک میٹر دو میٹر اتنا بڑا سو سینٹی میٹر دو سینٹی میٹرال اتنا بڑا یہ ہارس ہیروم اس کے اندر بڑا ہو جاتا ہے اور بڑا ہونے کے باد میں بڑا ہونے کے باد میں اس کو پھر سے پانی میں واپس جانا ہوتا ہے اس کے مون جگہ جہاں پر اس کو انڈے دینے ہوتے وہاں پر اس پانی میں واپس جانا ہوتا ہے تو واپس جانے کیلئے کیا کرے گا بھی کیسے جائے گا اس کے اندر اس نے پورا کھا لیا ہے بڑا ہو چکا ہے سب کچھ ہو چکا ہے واپس پانی میں کی سرکی سے جائے گا تب یہ ہر سروم کیا کرتا ہے اس ٹڈے کے دماغ میں گھش جاتا ہے دماغ میں گھش جانے کے بعد میں اس کے دماغ میں ایسے chemicals ڈالتا ہے کہ اس سمائے سے لے کر یہ گراس ہو پر جو ہے اپنی اچھا کے انصار چلتا ہی نہیں ہے اپنی انصار کبھی چلتا نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے وہ پانی کو ڈھونڈتا ہے اس نے گراس ہو پر کبھی پانی میں نہیں رہتا وہ پانی میں رہ نہیں سکتا تیر نہیں سکتا لیکن یہ پانی کو ڈھونڈتے ہوئے پانی پر جا کر پانی میں کھود جاتا ہے پانی میں کھود جاتا ہے اور پانی میں کھودنے کے بعد میں اس گراس ہو پر کے اندر سے نکلا جاتا ہے اس کے اندر سے نکلا کر پانی میں چلا جاتا ہے اس کا ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا پتہ نہیں آپ کو پسند آئے گا کی نہیں لیکن تھوڑا سمیں کے لئے اگر آپ مجھ سے ماف کر دیں گے تو میں آپ کو ضرور دکھانا چاہوں گا ایک سکر مجھے تھوڑا سا سمیں دیجئے یہ ویڈیو بھی تھوڑا عجیب ہو سکتا ہے لیکن میں آشکر تو آپ سمجھ کے لیں گے یہ کس وشے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک سکر جی آپ کے سکرین پر آپ ابھی دیکھ پائیں گے یہ ویڈیو موسیقی 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 It came out of a little cricket. Don't believe me? Okay. These hairworms are gnarly parasites. They actually control a cricket's mind to get to their home, the water. The hairworm's journey starts innocently enough in a river, as an egg. One of many in this long string. جیسیشن کی تلاسی نمک کی ملکی نمک جیسی نمک کی تحرقنی ریمونی تایومی کے مجید سخت گیا وتنظر مجید گیا چیاری جیسی مجید تلاسی کو هامل رگی ورگی اچھے چیاری پیشش کے آج کم بناسبہ جیسی بیدیو سادی نمک کی طرف جیسی باری اور کوسی طرف کا سندگی بے چیاری رگی ایسی میں Maybe it's after a Mayfly, it's after a cricket. So it sits tight, while the Mayfly larva turns into an adult and heads to dry land. Where it just might get eaten by a cricket that has no idea what it's in for. expansive만 شنت pillانا because of the crickert ب Rich Kohlح Peas thing to about a month the Crickit loses its chirp but the hair wormорон because the Kohlح Peas needs a North back to the water crickets usually avoid bodies of water they are not great swimmers so the worm takes over جگہ بے دوم کی جگہ بے کیسے جگہ بے کیسے جگہ ملد رہاستی ملد رہاستی کیسے جگہ باستی آخری میرے دوم کیسی پر شکریٹ سے یہ جگہ دوسیقے نے پیارا کے ایک این بیلی پر ایک تلو پاکے کیسے جگہ بے کیسے جگہ زیادہ اس سے کہا کہ ساتھ اس نے انتظاراً تینج کرنے میں اوراً کیا حلت ترکیتے ہیں مجھے دیوہو انتظاراً یہ ہے موسیقی جی معاف کیجئے آپ کو اس رتی کا ویڈیو کو مجھے دکھانا پڑا لیکن اس کے دورہ میں ایک بہت ہی ویشیش بات کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں نے دکھایا یہاں پر اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہارس ہروم ہے نا جب اس ٹڈڈی کے اندر یا گراس پر یا کرکٹ کے اندر جب چلا جاتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میں ایسا کیوں کر رہا میں ایسا کیوں جا رہا مجھے پانی سے نفرت ہے میں پانی میں نہیں جانا چاہتا پانی میں نہیں دوبنا چاہتا لیکن وہ اس کو اس رتی سے چلاتا ہے کہ پانی میں جا کر صرف خود ہی سکتا ہے حاصل میں اس ادھارن کا استعمال میں کئی بار منوشی کے من کی دنیا کو پتانی کے لئے جو کالیج کے ودہارتی ہوتے ہیں جو بائبل کو اتنا سمجھ نہیں پاتے ان کے ساتھ میں اس رتی سے کئی بار اس کا ادھار استعمال تو کرتا لیکن میں سوچا آپ کے ساتھ میں بھی اس کو تھوڑا سا بانٹو یہاں پر یہودہ اس کرت بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ میں اس رتی سے کیوں جی رہا ہوں میں عشق کو کیوں پکڑوا رہا ہوں یہودہ اس کرت آ کر کیا گواہی دے رہا ہے کیا بول رہا ہے میں نے نردوش کو پکڑوا کر برا کام پاپ کیا ہے میں نے نردوش کو پکڑوا کر پاپ کے کون ہے جس نے پاپ کیا ہے میں نے ایسا وہ بول رہا ہے لیکن اصلیت میں کون ہے جو اس کو چلا رہا ہے شیطان شیطان نے اس کے اندر سوچ دے کر اس کو کھیچتے ہوئے اس کو پکڑوانے کیلئے چلایا لیکن وہ اس شیطان کی اصلیت کو نہیں جان کر میں نے کیا ہے اس بات کو جانتے ہیں ہمارے اندر ہر روز بیگیانیک لوگ ایسا کہتے ہیں کہ دن میں چارلیس ہزار سے پچاس ہزار سوچ اُبھرتے ہیں اور ان میں سے اگر سوچ کو اگر آپ لکھنے لگ جاؤں گے نہ ان کو دیکھنے لگ جاؤں گے حیران ہو جاؤں گے اتنے گھبرا جاؤں گے اس ریتی کا سوچ میں رکھتا ہوں مجھے بولنے کی ضرورت میں آپ خود چیک کر سکتے ہیں اتنے خطرنا کتنے بیکار اتنے گندی سوچ کو میں رکھتا ہوں سچ میں کون ہے جو مجھے اس ریتی سے سوچ دے کر چلاتا ہے کیا ہے میری سوچ کی اصلیت اس اصلیت کو جانے بغیر لوگ صرف اپنے آپ کو صحیح بنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے کرموں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں جو کبھی بھی کر نہیں سکتے ہیں اس بات کو نہیں جان پاتی کہ کون ہے جو مجھے چلا رہا ہے کون ہے جو مجھے کیچ رہا ہے پرمیشو کے خلاف جانے کے لئے پرمیشو کے ورود میں جانے کے لئے اور سب سے زاکیہ بات کیا پتا ہے جب یہ شیطان ہمیں کام کرتا ہے یہ شیطان کس نام کا استعمال کر کے کام کرتا ہے جیسے یہاں پر یہ یہودہ اس کاریت آ کر کیا بول رہا ہے کہ میں نے پاپ کیا میں نے شیطان ہمیشہ اس ریتی سے کرتا ہے کہ شیطان ہمیں پاپ کرنے کے لئے لگاتا ہے ہمیں پاپ میں گراتا ہے وہ ہی گراتا ہے اور اس کے بعد میں کس کا نام لے کر ہمیں بتاتا ہے کہ کس نے پاپ کیا ہے میں نے میں نے کچھ سوئے پہلے آپ کو یہ چتر بھی دکھایا تھا اس کو پھر سے ایک بار میں دکھانا چاہوں گا جی کیوں کیوں میں نے منوشے سے اپنے آپ سے پھر کر پرمیشو کی اور جانا ہے کیوں میں نے اپنے آپ سے من پھر آنے کی ضرورت ہے کیوں پتا ہے کیونکہ یہ میں میں نہیں ہوں کوئی تو ہے جو مجھے کھیچ رہا ہے کوئی تو ہے جو مجھے چلا رہا ہے اور کس کا نام استعمال کر رہا ہے پتا ہے کسی اور کا نہیں میرا میرا میں تو اس میں کو میں کے اوپر جب میں نربر رہ کر جھی رہا ہوں میرے مارگ میں میرے دشا میں چلتے ہوئے سا لگتا ہے میں میرے دشا میرے مارگ کو لے کر جا رہا ہوں لیکن کیا ملتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں صرف دکھ صرف تک لے بائبل میں آپ جاچئے اور دیکھئے کہ جو لوگ ناش ہوئے جو لوگ سچ میں بہت دہینیہ لوگ بنے بہت درد میں جینے والے لوگ بنے ان کا کارن کیا ہے اتنا دردناک جیون جینے کا اتنا دہینیہ جیون جینے کا کیونکہ وہ میں مطلب اپنے آپ کے پیچھے چلتے ہوئے جیون جی ہیں اپنی سوچ کو سنتے ہوئے اس پہچان کو نہیں جان پائے میرے اندر آنے والی وہ آغاز میرے اندر آنے والی وہ سوچ کس کی ہے کون ہے جو مجھے چلا رہا ہے کون ہے جو مجھے کھیچ رہا ہے بائبل میں پرمیشوری ساواز کی پہچان دینا چاہتا ہے میرے اس مارگ کی پہچان دینا چاہتا ہے یہ نیتی وچن کے سولادیں پچیس وچن میں لکھا ہے نا منشہ کو ایک مارگ سیدھا دیکھتا ہے لیکن اس کے انت میں مرتیو ہی ملتا ہے منشہ کو ایک مارگ سیدھا کیوں دیکھتا ہے میرا مارگ سیدھا ہے ایک دن پرمیشوری نیتی وچن کے سولاد ہے کہ پچیس وچن کے دوارہ میرے مند میں مرتیو دے دی میرے مارگ کے پیچھے چلنے کے بعد مجھے کیا ملے گا انہوں نے تیجہ دکھایا میرے مارگ میں مرتیو ہے کیوں کیونکہ یہ میرا مارگ نہیں شیطان سے دھوکہ کا کر جیئے ہوا مارگ ہے ایک وچن میں پڑھنا چاہوں گا آئیے نیتی وچن اس کا 28 ادھیایے کو کھلیں گے نیتی وچن اس کے 28 ادھیایے 28 ادھیایے کا 16 وچن پروبابس 28 ادھیایے کا 26 وچن 28 ادھیایے کا 26 وچن کیا کوئی پڑھنا چاہے گا آپ ہاتھوں پر اٹھا سکتے ہیں جی کون پڑھنا چاہے گا آپ ہاتھوں پر اٹھا سکتے ہیں جی مارٹین جی ہمارے نیے پڑھ سکتے ہیں جو پردھان من بدھی کا ہوتا ہے وہی بہت اندھیر کرتا ہے اور جو بدھی سے چلتا ہے وہی بچتا ہے یہ اپنے آپ پر بھوڑو سا رکھنا سب سے بڑی مرکتا ہے سب سے بڑی مرکتا ہے ہم نے کچھ دنوں پہلے بھی اس بجن کو بتایا تھا کہ مرک اپنے من میں کہتا ہے میں دوسری لوگوں کے ساتھ میں یہ بجن بات رہتا بجن سے ہی تاکہ 14 دن میں لکھا ہے کہ مرک اپنے من میں کہتا ہے پرمیشور ہے ہی نہیں یہ مرک کون ہے بائیبل میں سب سے مرک جسے بدھیمانی کیا ہے بائیبل کہتے ہیں یہہوہ کا بھائی مان نہ ہی بدھیمانی ہے یہہوہ پر بھروسہ کرنا بدھیمانی ہے یہہوہ کے دوارہ چلائے جانا پرمیشور کے دوارہ وچن کے دوارہ چلائے جانا بدھیمانی ہے تو پرمیشور ہمیں یہ منفراب دینا چاہتا ہے مجھ سے پھر کر میرے سوچ سے میرے اندر سے آنے والے اس آواز سے پھر کر پرمیشور کی وچن کی اور یہ بدھیمانی ہے آج بہت سارے لوگ اس بات کو اس منفراب کو نہیں کرنے کے قارن بہت بہت درد میں جیون جیتے ہیں یہودہ اسکرٹ نے بھی نہیں جانا کس نے کس نے ایشو کو پکڑوایا وہ ہی گواہی در ہے میں نے کون ہے جو یہودہ اسکرٹ کے اندر آواز دے رہا ہے یہ ایشو کو پکڑوا دے شیطان شیطان نے اس کے سوچ میں ڈالا کہ وہ ایشو کو پکڑوا ہے پھر شیطان اس کے اندر سما گیا شیطان نے ایک کام کیا یہودہ کہتا ہے میں نے اس لئے وہ پہچانی نہیں پائے میرے اندر سے کون بول رہا ہے اس کے بعد میں تیس چاندی کے سکھے فیکنے کے بعد میں کون ہے جو یہودہ اسکرٹ کو بولتا ہے تو جا کر فاسی لگا لے جا کر مر جان تو جینے کے لائق نہیں ہیں تو زندہ نہیں رہنا چاہیے مر جان وہ ہی شیطان ہے لیکن کیونکہ یہودہ نے اس کی پہچان نہیں جانے اس لئے اس کو لگا یہ میری آواز ہے ہاں صحیح ہے صحیح ہے میں میں ایشو کا شش کہلانے کا لائق ہی نہیں ہوں کیا کس مو سے میں سب لوگوں کو ملوں گا میری وجہ سے ایشو پکڑوایا گیا میں مر جاؤں گا یہ ہی بہتر ہے کیسے بھی میں شرابت انسان ہوں اس لئے سے یہودہ اسکرٹ سوچ سرکا بھی نہیں جانا یہ مجھے بولنے والا کون ہے کون ہے بھائی بھائی نو ایشو مسیح خروز پر ہم سب کے پاپو کے لئے مارا گیا ہم سب کے پاپو کو اس نے اپنے آپ کے اوپر اگر نہیں ہے تو میں مرنے کے لائق ہی ہوں میں نے مر جانا ہی چاہیے بھائی بھائی نو کون ہے جو میرے اندر اس صرف سے آواز دے کر میرے اندر سوچ دے کر مجھے چلا رہا ہے اگر آپ اس کی پہچان نہیں پاپاتے نا تو آپ بھی یہ ہودہ کی طرح کی پشتاپ کرتے ہیں کون سا پشتاپ کرموں سے پشتاپ کاموں سے پشتاپ میں نے جو کیا ہے اس چیز سے پشتاپ کرتے رہیں گے کیوں کیا ہے یہ نہیں جان پائیں گے آج بہت سارے لوگ اس دنیا میں پاپ سے چھٹکارہ نہیں پاپ آ رہے ہیں پاپ سے پیڈی تھے درد بھی جی رہے ہیں پاپ سے چھٹکارہ پانے کے لئے بہت پنیا ہی کرنے کوشش کرتے ہیں اچھا ہی کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے اس کا کارن کہہ پتا ہے کیونکہ کبھی بھی انہوں نے اپنی سوچ سے پھر نہیں نہیں ہے اگر شویج جس نے کروز پر میرے پاپوں کیلئے بلیدان کیا میرے پاپوں کیلئے وہ مارا گیا اس کے لہو بہا ہے جانے سے میں دھرمی اور پویتر کیا گیا ہوں یہ بات چانت ہے لیکن یہ بات بولنے کے بعد پھر سے کوئی تو آتا ہے اور اسے بات کرتا ہے تو تو کیسے دھرمی ہو سکتا ہے تو کیسے پویتر ہو سکتا ہے دیکھ اپنے آپ کو یہ بات صحیح ہے مسیح تیرے لے مارا گیا لیکن تو بھی تو ہے نا کروز پر مرتے ہوئے کہا پورا ہوا لیکن ان لوگوں کے منھ میں اس ایشو کے آواز سے پورا وپریت اپوزٹ آواز آتی ہے پورا نہیں ہوا ہے میرے پاپوں کیلئے اس رتی سے لوگ اپنے آپ کی سنتے ہوئے دوسرے شبت میں کہتا ہے شیطان کی سنتے ہوئے جیون جیتے ہیں یہ شیطان کی ایک خاصیت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیطان ہمیشہ پرمیشو کے وچن کے وپریت بولتا ہے اپوزٹ بولتا ہے جب پرمیشو نے آدم اور ہوا کو کہا کہ یہ بھلے اور بھلے کہ فل کو مت کھانا کھاؤگے تو نشچت مر جاؤگے شیطان کیا کہتا ہے کھاؤگے تو نشچت نہیں مر گا پورا صحیح ہے صرف نہیں بیچ منا جیتا ہے نشچت ہی نہیں مرد جب یہ شکیتا ہے پورا ہوا آشیطان بہت سارے لوگوں کے مند میں کہتا ہے پورا نہیں ہوا پورا نہیں ہوا لگا تار میں یہ جو کورونا وائرس کے لوگ ڈاؤن پر سکتی میں یہ جو لیکچٹر ساپنے شروع کیا ہے اس کو میں لگا تار سن رہا ہوں اس حق میں میرے آتمی جیون میں میں نے بہت ساری چیزوں کو میں سمجھ سکا کہ کس طرح سے پرمیشو کے سامنے آتنی جیون کا آسلی روپ کیا ہے اس کو میں جان پائے جو آدھین ہم کر رہے ہیں پچھاتا پوروشواس کے بارے میں میں بہت ہی دھنیواتی کی پرمیشو نے مجھے یہ موقع دیا اس بار یہ پریککان سننے کا جس میں گہرائی سے میں بائبل کو سن سکا اور بائبل کی ساری جان سک رہا ہوں اور جیسے آج میں نے دیکھا کی کس طرح سے بہت بہت